مرشکار دوستو نولیز میکس میں آپ کا سواگت ہے ایک بار پھر اور ٹھیک نوزے میں عمل واتس آپ کے ساتھ حاضر ہوں ایک اور نئے جملت مردے کے ساتھ ایک اور نئے ایسے ٹوپک کے ساتھ جس کا سروکار آپ سے اور ہم سے سب سے ہے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پولرائزیشن آف دی ورلڈ اکنومیز کی کہ دنیا کا سارا پولرائزیشن کس طرح ہو رہا ہے کون سا کنٹری کس طرح پولرائز ہو رہا ہے اور کن کن پیرامیٹر کو ساتھ لے کے یہ سروے کیا گیا اس پر ریپورٹ تیار کی گئی سائنٹیفک طریقے سے اور اس کا ریزلٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اگر ابھی تک آپ نے نولیز میکس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جو اور دبا لینا دوستو تو آگے بڑھتے ہم بات کرتے ہیں تڑھا بڑا کر دیتا ہوں اس کو میں اوکے تو دیکھئے یہ اینوال اون لائن سروے ہوا ہے 23rd year consecutively پچھلے 23 سال سے لگاتار یہ سروے ہوا ہے 28 کنٹریوں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے جو ڈیولپنگ اور ہائی ڈیولپنگ اکنومیز ہیں 32,000 ریسپونڈنٹ ہے تو 28 کنٹریوں میں 32,000 بہت بڑا سیمپل نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈیٹرمائن کرنے کے لیے ایک اچھا سیمپل ہے کیونکہ پچھلے 23 سال سے وہ یہ کام کر رہے ہیں اور ہر کنٹری سے لگ بھگ ساڑے 1100 کے اسپاس ریسپونڈنٹ ان میں شامل کیے گئے ہیں اور ان سے بہت سارے کوئشن پوچھے گئے ہیں اس کے ویس پر ریپورٹ تیار کی گئے ہیں اس ریپورٹ میں ڈیفینیٹلی بہت سارے سیکٹرز کو چاہے اس میں پولس دپارمنٹ ہے یا میڈیا ہے یا کارپوریٹس ہے یا گورنمنٹ ہے آنکھیں کھولنے والے نتیزے اس میں سامنے آئے ہیں دوستو یہ ریپورٹ ہے 2023 کی ایڈلمنٹ ٹرسٹ بیرومیٹر کے نام سے اس کو جانا زیادہ ہے جس کو ایڈلمنٹ نام کی کمپنی پابلش کرتی ہے یہ سروے کرتی ہے اس کا انیلائیسز کرتی ہے اور اس ریپورٹ کے بیس پہ کافی جو گورنمنٹس ہیں کئی گورنمنٹس وہ اپنی پولیسیز بناتی ہیں تو آگے بڑھتے ہیں اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کی چار وہ فیکٹر جس پہ اس کو میجر کیا جاتا ہے حالانکہ اس کو پھر گرینلرائز کیا جاتا ہے سب فیکٹرز میں اس کو توڑا جاتا ہے لیکن بڑے چار فیکٹر ہیں اکنومک کنڈیشنز کی کس طریقے سے اس دیس میں اکنومک کنڈیشنز ہے کیسے گروہ ہو رہی ہیں وہاں پہ انڈسٹریز کی حالت کیسی ہے کمپنیز کس طریقے سے کام کر رہی ہیں کورپوریٹ سیکٹرز کس طریقے سے کام کر رہے ہیں بہت سارے کوششنز ہوتے ہیں دوسرا ہے انسٹیٹوشنل ایم بیلنس یہ آپ کی پارلیمنٹ ہے آپ کا گورنمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا کس طریقے سے بیلنس ہو رہا ہے ماس کلاس ڈیوائیڈ کلاس وائز ڈیوائیڈ ہے کیا جیسے بہت پہلے گورے کالے کا جو بھیج ہوٹا تھا کہ اس طریقے کوئی ڈیوائیڈ ہے کیا دھرم کے آدھار پر کوئی ڈیوائیڈ ہے کیا کاسٹ کے آدھار پر کوئی ڈیوائیڈ ہے کیا یا مطلب کسی کسی فیکٹرز میں جیسے ایجنسیز بہت ہائیلی ڈیوائیڈ ہے اس طریقے سے ایسا کچھ ڈیوائیڈ ہے کیا اور truth کہ trust a shared media environment کہ وہاں پر لوگ کس چیز پر کتنا trust کرتے ہیں کون سی چیز سچائی کی طرف جا رہی ہے جو اس کا status ہے وہ گھٹا ہے کی بڑا ہے چار پیرامیٹر اور یہ ہے polarization کا map اس کی detail analysis آگے اس ویڈیو میں آئیں گے آپ کو اینڈ تک ویڈیو دیکھنا پڑے آپ پورا سنجھنے کے لیے دوستو دیکھیں دیکھیں distrust in government lack of shared identity systematic unfairness economic pessimism social fear and distrust in media کچھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو بہت ہائی طریقے سے highlight کیا گیا ہے اور جب آپ اس کے graph دیکھیں گے جب آپ اس کے analysis کو دیکھیں گے آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اس کا جو سروکار ہے وہ کافی ہے تک یہ link کرتا ہے ہم سب سے کی جیسے میڈیا کا ایک trust کافی حد تک گھٹا ہے کتنا گھٹا ہے کس دیس میں کتنا گھٹا ہے وہ سب آگے آنے والا ہے تو polarization کی بات سب سے پہلے Edelman Trust کا جو barometer ہے اس کو تین بھاگ میں کسی میں کھوں گا divide کیا گیا ہے پہلا یہ ہے severely polarized یہاں کا جو system ہے سارے نمبر لگا لگو کے جو analysis کے سب analysis کے نمبر لگا لگا لگے یہاں کا system highly severely polarized ہے polarized آپ سمجھتے ہو نا ایک بلکل ایسے ایسے جا کے مطلب ایک طریقے سے بہت جیدہ ٹائٹ ہے اس کو مطلب الگ الگ کرنا بنا مشکل ہے الگ الگ سے میرا مطلب ہے independent لینے بہت مشکل ہے اگلا ہے دوسرا ہے یہ severely polarized کے کولمبیا یو ایس آؤٹھ آفریقہ سپین سویڈن یو ایس میں اس لیے یہ severity polarized ہے کہ وہاں پر اکیلا پن کہنا ٹھیک نہیں ہوگا divisive نیسے کئی factors میں آگے آئیں گے ہم بات کریں آگے اور moderately polarized میں آتا ہے نارجی تھائی لینڈ کینیا کینی آئر آئر روپے ہیں اور surprisingly surprisingly india less polarized میں آتا ہے malaysia less polarized میں آتا ہے سعودی arabia less polarized میں آتا ہے سنگاپور uae china and indonesia یہ less polarized میں آتے ہیں اور اگر ایک x y factor ہوتا x y axis پہ y axis پہ جو دیس طریقے سے values لی گئی ہیں اس طرف لیا گیا ہے my country is very or extremely divided my country is extremely divided تو polarized کا مطلب یہی ہے کہ بہت چھوٹ چھوٹے group میں لوگ کسی چیز پہ divide ہو جاتے ہیں تو جہاں پہ آپ یہاں بڑھتے جائیں گے تو جیسے columbia is extremely divided Argentina is extremely divided جتنا اوپر جائے گا مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو division ہو گیا ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے جیسے بھارت میں reservation category کے حساب سے division ہے حالانکہ society میں division اب اتنا strong نہیں ہوا ہے لیکن government sectors میں ہے کیا اس کو ختم کیا جا سکتا ہے pessimistic ہیں لوگ لیکن پھر بھی اس کے chances ہیں اگر سرکار ایک بار declare کر دے دے تو دس سال کے پھر ہیں یہ کہیں کہیں ہم سے لنگ کرتی ہیں پہلا economic optimism collapses لوگوں کے دماغ میں جو ایک سوچ ہے کہ ہماری اکنومی ہے وہ بڑھے گی اچھے سے بڑھے گی وہ کہیں کہیں کلیپس ہو رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ question تھا جیسے آنے والے پات سال میں میں اور میری فیملی اچھا کریں گے اس سے اور بہتر لائف جی گے اور اس کا جو گلوبل ٹونڈی فور میں ایک جو ریزلٹ ہے 2019 میں تری پر پرسنٹ تھا جبکہ 2023 میں یہ 10 پرسنٹ 10 پوائنٹ گھٹ کے 40 پوائنٹ رہے گئے ہے صرف ٹھیک ہے اور یہاں پر بہت بڑی سنجھا میں اگر آپ انڈیا میں بات کروں تو انڈیا یہاں پر مائنس ساتھ میں باقی کافی 22 بھی ہے مائنس 22 ہے کولمبیا میں مائنس دس ہے سپین میں مائنس 20 ہے ملیشیا میں ان کو لگتا کہ شاید ہم اچھا نہیں کر پائیں آنے والے سمیں میں ہماری اکنومیز اس طریقے سے گرو نہیں ہو رہی ہے سرکار ہماری جیم میں زیادہ پیسے نہیں ڈال رہی ہے تو شاید یہ دکت ہوگی ایسا اکنومک آپٹمیزم کلیپسز اس لئے اس کو کہا گیا اور ایک اور چھوٹا سم آپ کو بتاتا ہوں کہ کب سے کیوں شروع ہوا انجیوز بہت سٹرونگ ہو رہے تھے دو ہزار ایک میں ایسے ہی دو ہزار دو میں فال آف سیلیبرٹی سی اوز جو سی او جو اپنے آپ کو بلکل بادشاہ سمجھتے تھے ان کی ان کا پتن ہوا تو ہر ایک سال میں کچھ انکچ پوائنٹ نکل گیا ہے تو دو ہزار بائیس میں جو نکل گیا تھا وہ تھا سائیکل آف ڈسٹرسٹ بہت گمدی بات ہے کس طریقے سے آپ اے وشواس اپنی سنستھاؤں میں اے وشواس اپنی کمپنیز میں اپنی گورنمنٹ میں اپنی نوکریوں میں انسٹیبلیٹی ان سب میں ایک اے وشواس آپ دکھا رہے دو 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 اگلا اب اس میں بہت سارے چیزیں ہیں آپ چاہیں تو میں ایک 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 سکتا ہم سیدھ آگے بڑھتے ہیں دو دیکھئے یہ بات ستے ہے کہ آج کا جو سماز ہے جو ملینیل ہیں جو آج جوب کے اندر انٹر کر رہے ہیں ان میں کچھ کچھ بہت کامن رہے ہیں جیسے یہاں پر آپ دیکھو جوب لوس اور یہ ڈر کہیں نہیں کہیں تب سارت کو چریتارت ہو جاتا ہے جب امیجن مائیکروسافٹ گوگل اور اس طریقے جو کمپنیاں ہیں وہ لوگوں کی نوکریاں چھین تی ہیں بڑی مطلب عجیب سی بات ہے کہ اتنی بڑی بڑی کمپنیاں جس کو لوگ ڈریم جوب کہتے ہیں وہ ایک دن آگے کہتے ہیں کہ آج سے آپ کی نوکری ختم کل اس پر میں کچھ جرور آپ کے لئے ویڈیو بناؤں گا کس طریقے سے ان کمپنی وں نے ایک تک اپنے جست پروفٹ مارجن کو مینٹین کرنے کے لئے اس تکی سیچویشن کی ہے انفلیشن بہت بڑھ رہا ہے اگر ایک انیلائز کریں تو شاید دو ہزار چودہ سے اب تک لگ وقت چھالیس چھالیس پرسنٹ کے آس پاس انفلیشن بڑھا ہوگا پیسے کی ویلیو گھٹی ہوگی اتنی لیکن اگر انڈیان کانٹیکس میں بات کریں تو انکم ٹیکس کی جو ریبیٹ ہے وہ آج بھی ویلیو ہوئی ہی ہے ڈیڑھ لاک پہ ہی اس پہ اتنا بھی سرکار نے اضافہ نہیں کیا ہے تو یہ چیزیں انفلیشن اور جاب لوس یہ دس ٹرسٹ پیدا کرتی ہیں یہ لوگوں میں ایک انگزائیٹی پیدا کرتی ہیں اس میں بہت 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 سیریوس ہو رہے ہیں ایک سمیہ میں پولیشن بہت آئی ہوتا ہے بارش کہیں نہیں ہو رہی ہے کہیں تفان بہت پڑھ رہی ہے گرمی بہت پڑھ رہی ہے ای میں جس تریکی سائیکل ہی چینز اور نیوکلیر وار اب یو ایس یہ ہتھیار دینے پہ تلے ہوئے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں پیچھے سے ایڈ دینے پہ تلے ہوئے ہیں ادھر سے رشیہ اپنے ہتھیار نکال رہا ہے بیچ میں مر رہا ہے یوکرین ٹوٹ رہا ہے یوکرین ادھر سے ویسٹ کے ہتھیار ادھر سے رشیہ کے ہتھیار ٹکراتے ہیں یوکرین کے اوپر آتے تو یہ نوکلئر وار کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کئی ایسا ہو سکتا یہ لوگوں آج کچھ بہتر پرسینٹ کا سکسٹی سیون پرسینٹ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے بھی چل رہا ہے آنے والے سمجھ میں فوڈ شورٹ ہوگی یہ لوگوں کا ماننا ہے کیونکہ شہر بڑھتے جا رہے ہیں پرڈکشن کم ہوتی جا رہی ہے جمین خراب ہوتی جا رہی ہے آپ حیران ہوں گے جان کے کہ اوسترلی جیسے اتنے بڑے کانٹیننٹ میں صرف چھے پرسینٹ ایسی زمین ہے جس پر کھیتی ہوتی ہے اور جو انہیبیٹیڈ ہے باقی صرف رہگستان ہے آنے والے بھویشے میں کیا ہوگا نہیں پتا تو یہ انسیٹنٹی پیدا کرتی ہے انرجی شورٹیز بہت سارے کنٹریز میں انڈیا جیسے جو کافیت تک سسٹینیبیلی کی طرف بڑھ رہا ہے وہاں پر بھی انرجی کی انسیفیشنس انیڈکویسی بہت دیکھی جاتی ہے کمی بہت دیکھی جاتی ہے تو یہ ہے پرسنل انگزائیٹیز پھر ہے بزنس only trusted institutions اب ایک انسیٹوشن کی بات کرتے ہیں کس انسیٹوشن پر لوگوں نے زیادہ trust دکھایا ہے بزنس پر 62 پوائنٹ کے 62% لوگوں نے کہا ہے کہ ہاں یار بزنس trustable ہیں انجیوز گھٹے ہیں بڑے جبردست طریقے سے گھٹے ہیں اور گورنمنٹ کہیں نہ کہیں neutral ہے جیسی تھی ویسی یہ اور میڈیا کا ویسواس اور گھٹا ہے میڈیا اب کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور چیکنیلوجی کا زمانہ ہے تو لوگ یہ پروو کر دیتے کہ میڈیا جو آپ پروس رہے ہوتی ہے یا جو ایزینڈا یا پروپگنڈا کے نیوز ہوتے ہیں ان کو ترنت لوگ ایکسپوز کرتے ہیں حالانکہ وہ اپنا نقصان کر چکے ہوتے ہیں تو دوستو مطلب لوگوں کا نقصان کر چکے ہوتے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ سگنیفیکنٹ ٹرسٹ میں چینج آیا ہے کورپوریٹ بزنس کا ترسٹ بڑا ہے لیکن باقی کا ترسٹ گھٹا ہے کسی کا بڑا نہیں ہے اگلا اگر آپ دیکھیں انسٹیوشن آٹ او بیلنس گورنمنٹ فار لیس ترسٹ دن بزنس ہر کنٹری میں اگر آپ دیکھیں گے تو بزنس مور ریس ٹھیک تھا کہ لیکن گورنمنٹ کے انسٹیوشن وہ بلکل گھٹتے چلے گئے ہیں ٹھیک ہے اگر انڈیا کے سندھر میں بات کریں تو ویلیو ترسٹ گیپ ہے چار گا تو یہ اچھی بات نہیں ہے گورنمنٹ میں بھی جس طریقے سے بھی کام ہو رہے ہیں تو لگتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں اس کا اثر پوزیٹیو آئے گا ٹھیک ہے اور جو ینگ جنریشن جو گورنمنٹ سیکٹر میں آرہی ہے ان کی سوچ میں بھی بہت فرق ہے تو ان کا جو کام کرنے کا نظریہ ہے چینج ہو رہا ہے اور اس کا امپیکٹ دیکھنے کو جرور ملے گا آنے والے سمیہ میں گورنمنٹ اینڈ میڈیا فیول سائیکل ہے سوشل میڈیا میڈیا مطلب سب کچھ آگیا ہے اور یہ دیس ٹرس کو شول کرتے ہیں ایک اور طاقت دیتے ہیں اے وشواس کی طرف اور طاقت دیتے ہیں اور یہاں پر گورنمنٹ دیکھئے آپ 46 and 39 میڈیا 42 42 it is as it is اگر آپ یہاں دیکھیں گے یہ source of false or misleading information a reliable source of trust or information تو دونوں کہیں نہ divided ہیں ٹھیک ہے gap ہے دونوں میں بزنس میں جو trust false or misleading information 30 نے کہا لیکن trusted 48 نے کہا 29 NGO کے case میں اور trusted 51 میں کیونکہ NGO بہت سار NGO ہے تو actual میں صحیح کام کر رہے ہیں اب آگے کی اگر بات کہ institutional leaders distrust یہ بڑا interesting معاملہ ہے بہت interesting معاملہ ہے leadership کیس طریقے کے job میں لوگوں کا distrust ہے یا trust ہے یہ increase ہوتا جا رہا ہے government leaders journalists and CEOs ان کا trust بالکل گھٹا ہے دوست جنرل لیس کا بھی گھٹا ہے حالان کہ neutral رہا ہے لیکن گھٹا یہ ہے 2047 government leaders کا گھٹا ہے minus one ہوا ہے اور CEOs کا minus two ہوا ہے زیتی situation ابھی 2023 کے شروعات میں جو آئی ہے اس کو دیکھ کے تو دیفنیٹی لوگوں کے دماغ میں یہی آئے گا یار اگر کوئی ٹھیک سے company manage نہیں کر بارہ تو لوگوں میں نے آپ کو کہا جب سے young generation enter ہونے لگے government sectors میں تو وہاں پر کام کرنے نظریہ بدلا ہے لوگ اپنے responsibility سمجھتے ہیں اور یہ source نے کہ جو مجھے تنخواہ مل رہے ہے میں اس کے کچھ deliver کروں تو یہ source دلی دلی آ رہی ہے پھر people in my local community میری community کے لوگ اس میں کافی اچھا ایزاب ہو ہے پلس ون وہ کام کر رہے ہیں لوگ اب community کے لئے کام کرنے لگے ہیں پیڈ پودے اپنے آپ لگ کلیننگ اپنے آپ کرتے شرمدان کہتے سی ای اوز اس میں اور گھٹکے مائنس ٹو یعنی یہاں پر جو سی ای او گلوبل تھا یہاں پر میرا سی ای او اس میں نیچے آیا ہے ٹھیک ہے میرے کوورکر اس میں بھی نیچے آیا ہے اور سائنٹسٹ یہ بڑا ہے یہ ایک بڑی اچھی بات لوگوں لگتا کہ سائنٹسٹ صحیح کام کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ ماس کلاس ڈیوائیڈ انکم بیس انیقوالیٹی کرییٹس ٹو ٹرسٹ رییلیٹی انکم پیریٹی تو ہے یہ ڈیفینیٹلی ہے لگ بگ سبھی کنٹریز میں ہیں یوروپیون کنٹریز کو اور ویسٹ کے کنٹریون کو چھوڑ دیا جائے وہاں پر تھوڑی کم ہے لیکن جتنے آپ اس طرح جائیں گے تو کافی ہائی لیول پہ وہاں پر پیریٹی ہے انکم میں گیپ ہے کلاس ڈیوائیڈ ہے ٹھیک ہے انڈیا میں تو آپ کے عوضے کے حساب شاہر 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 کا status مانا جاتا ہے جو مارکنگ دی گئی ہے یہاں پر ہائی انکم میں یہ سب 76 انڈیا کا نمبر ہے جبکہ 90 آیا ہے چین گلوبل ہے 64 so انڈیا is bit better than average global of 27 countries اور 2003 میں low income گروپ میں بھی گلوبل کا جو average آیا ہے لیکن انڈیا یہاں بھی 70 پہ آیا ہے اور کافی اچھا پروگریس ہے تو انڈیا میں کافی پروگریس ہو رہی ہے نئی نئی کمپنیاں لگ رہی نئی جو نئے روزگار جو لوگ اپنے آپ پیدا کر رہے ہیں انٹرپنرشپ کا جو 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 آیا ہے اس نے بہت بڑی ایڈوینٹیز یہاں پر دی ہے ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں trust at home does not guarantee trust abroad گھر کی مارکٹ ویلی ہے مارکٹ ویلی نہیں ان کا جو ایک برینڈ ہے برینڈ ویلی ہے وہ بلکل strike ہوئی ہے ان کمپنیوں پر چائنہ اور ایڈیا فیس میسیو trust deficit abroad بہار کے لوگ سوچتے ہیں گیا وہاں کی کمپنی ہے تو شاید اچھا نہ کر یہ ہم خود سوچتے ہیں فرینڈ ہے اسی لیے یہاں پر تین کو ریڈ میں دکھا گیا ہے تین کو لائٹ میں دکھا گیا جی جی پان جرمانی اور کنیڈا آر آر ٹاپ یہاں کی جو کمپنیاں ہیں وہاں پر لوگوں کو ہے ٹھیک ہے اب ٹرسٹ ان اندسٹری سیکٹر ریمین سٹیبل سیکٹر بہت مدرب ایلن مسک کے بارے میں بہت کچھ لکھا تھا ٹویٹر پہ اس کی ویلیو گھٹی ہے میٹا جس کو آپ کہتے ہو ایسی اور بہت ساری کمپنیاں سنیپ چیٹ کی ویلیو گھٹی ہے تو اس میں تھوڑی جو اس کی جو ٹرسٹ ہے وہ گھٹا ہے لیکن باقی اس لئے بڑا ہے اور منفیکٹرنگ میں بڑا ساتھ میں ریٹیل میں بڑا ہے پروفیشنل سرویسز انرڈی ان میں انرڈی میں گھٹا ہے اور ریٹیل میں گھٹا ہے پروفیشنل سرویسز میں بھی گھٹا ہے تو فرینڈ صرف بڑا ہے آپ کا فوڈ اور بیوریز میں اور تھوڑا بہت بڑا ہے صرف سوچل میڈیا کو چھوڑ دیں وہاں پر ٹرسٹ فیکٹر نے تھوڑی سی پروبلم کریئٹ کیا ٹرسٹ فیکٹر ڈکریز ہوا ہے فیملی آنڈ بزنیس دیسی باج جس کو لالا کمپنی کہتے ہیں فیملی آنڈ بزنیس سب سے ہر ٹرسٹڈ ہے جو کس میں لوگ جس طریقے سے کام کرتے ہیں اس کو پورا آن کر کے کام کرتے ہیں فیملی آنڈ بزنیس حالانکہ اس میں منس ون کا اضافہ ہوا ہے جب جیدہ گریڈ پیدا ہو جاتی تبدیقت ہوتی ہے پرائیویٹ لی ہیلڈ منس ٹو گیا ہے پبلی ٹری ٹری ملٹی نیشنل ارگنیشن ڈیولو ایچ او ورلڈ ہیلتھ ارگنیشن کو آج بھی ٹری مانا جاتا ہے ڈیولو ایچ جب کچھ کہتا لوگ اس کو دھیان سے سنتے ہیں حالانکہ ٹرمپ جب پریزیڈنٹ تھی یو ایس کے تو اس تیم بڑا ایک ڈریفٹ پیدا ہوا تھا یو ایٹی نیشن کا ٹرس گھٹا ہے کیونکہ رشیہ یو ایٹی نیشن نے کچھ نہیں کر پایا ہے تو ایسے تو یو ایٹی نیشن کا جو پرپس تھا جو بنانے کا کارن تھا وہ سب درہاشا ہی ہوگا ایک طریق اس میں کچھ نہیں کر پایا ہے وہ اور یوروپین یونین کا پولرائیزیشن بھی بڑھ رہا ہے بس یہی تھا اس کا مدہ یہی تھا اس کا ایک اور ایک کافی ایمپورڈنٹ ریپورٹ ہے اس کو آپ دھیان سے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر جرور تو مجھے کمنٹ کیجئے مارک کو بیج دوں گا اور نولیج میکس کو سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن دوارم بلکل مضبو اللہ تینکیو ایری مچ ٹیک ایر جیہن